السلام علیکم ورحمت اللہ کی ببرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہم ویڈیو بڑی اہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں یہ انڈیا کے اندر کے پنڈیت بیٹھا ہوا ہے اور سوال کرنے والی ایک لڑکی ہے سوال اس نے کیا ہے اور عوام کو بھی خوش کر دیا ہے سوال وہ یہ کر رہی ہے کہ یہ جو مہارا بغوان ہے اس کو اپنی بیوی کے ساتھ محبت رکھنی چاہیے تو پھر یہ دوسروں کی طرف کیوں دیکھتے ہیں تو آئیے ناظرین اسے لڑکی کی بھی گفتگو سنتے ہیں اور وہ پنڈیت کی آخر وہ اسے نے کیا جواب دیا ہے آپ ہسیں گے بھی اور آپ خود کہیں گے کہ اس سے اچھا جواب تو چھوٹے چھوٹے بچے دے سکتے ہیں تو آئیے ناظرین اسی والا سے ہم زاکر نے ایک حافظہ اللہ تعالی کی ویڈیو دکھائیں گے تو پھر انشاءاللہ اسی والا سے ہم بھی ایک دو حدیث پڑھیں گے تو آئیے ناظرین ملکے ویڈیو دیکھتے ہیں ہوتا ہے یا پھر پتی پتنی کا کیونکہ رام جی کے روپ میں رام جی نے ہمیشہ یہ بتایا کہ پتی پتنی کا سمبند سب سے بڑا ہے اور جبکہ وہ کرشن روپ میں آئے تو انہوں نے بتایا کہ پرہیم سمبند سب سے بڑا ہے کیونکہ انہوں نے رکھ ملنی سے شادی تو کی لیکن دل میں ہمیشہ رادہ جی تھی تو رادہ جی سے بھی تو سادی کی ہے ہاں لیکن سماج میں انہیں ایک سیپ نہیں کیا ناظرین ہنڈرڈ پرسن انہیں نہیں دیا دل میں تو ان کے رادہ تھی نا لاکھوں لڑکیاں پھرس چکی ہیں لڑکوں کے چکر میں کہ میں تمہاری رادہ میں تمہارا کرشن یہ رادہ کرشن کا کھیل ان کا چل رہا ہے جبکہ سچا یہ ہے کہ ہمارے یہاں بھگوان سری کرشن کا بیوہ بھگوان سب کے پتی ہیں آپ کے بھی بھگوان کس کے پتی ہیں ہمارے بھی تو رادہ کے بھی رکمانی کے بھی ساری گوپیوں کے پتی بھگوان اسلام علیکم جاکہ یہ جاتا ہے کہ میں کا جواب یہ آپ ضرور سنیے میرے نام سنٹوش شنگ ہے میں ایک مسلم لڑکی سے سادی کیا ہوں کوٹ دورا میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں میرے باپ باپ مجھ سے ناراض ہیں اپنے گھروں کو گھر سے بے دخل کر دیئے ہیں آج میرے پاس رہنے کا کوئی سہارا نہیں ہے آپ سب میرے بھائی میرے لیے دعا کریں کہ میں اپنا مسلمان بننے کا فر جادہ کروں اور کوئی ایک میرے اچھا سا نام چون کے لگتی ہے بھائی صاحب نے کہا ہے کہ وہ مسلمان لڑکی سے شادی کرنا چاہتے وہ اسلام قبول کرنا چاہتے فرز پورا کرنا چاہتے ایک نام تجویز کروں بھائی پلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اسلام کیوں قبول کرنا چاہتے مسلم لڑکی سے شادی کرنے کے لیے کہ اللہ کے حکامات پر عمل کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی کے وجہ سے آپ کو سیدھی راہ ملی ہو وہ الگ بات ہے لیکن آپ اسلام کیوں قبول کرنا چاہتے کیونکہ آپ کو اسلام مذہب پسند ہے پسند ہے آپ ایک نامیں مانتے ہیں مانتا ہوں کیا آپ کو لڑکی سے شادی کرنے کے لیے صرف نہیں نہیں اللہ کو میں مانتا بھی ہوں آپ مانتے ہیں مانتا ہوں اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے مانتا ہوں آپ مانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں نہیں آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے اگر آپ سچمچ میں اسلام پسند کرتے ہیں اور وہ لڑکی آپ کا ذریعہ بن چکی ہے تو کوئی اعتراض نہیں حالانکہ اسلام میں لف بیفور ویڈنگ نہیں ہے لیکن اسلام میں لف بیفور ویڈنگ نہیں ہے لیکن کئی بار ہو جاتا ہے کہ گلتی کے ذریعے بھی کئی لوگ صحیح راستے پہ آتے ہیں لیکن آپ کو سچی میں اگر مذہب پسند ہے اور آپ قبول کرنا چاہتے ہیں تو کوئی حرض نہیں ہمیں پسند ہے آپ پر کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے کوئی نہیں وہ لڑکی آپ پر زبردستی کری کہ قبول کرو ایسا کوئی بات ہی نہیں کوئی آپ پر زور لگا رہا ہے کوئی نہیں سب خوش ہیں ہم بھی خوش ہیں ہماری پریوار بھی خوش ہیں ما شاء اللہ تو اگر آپ سچمچ اسلام کو پسند کرتے ہیں اور کوئی آپ پر زور زبردستی نہیں کر رہا اسلام قبول کرنا چاہتے بے شک کر سکتے میں عربی میں کہوں گا آپ اس کو دھرائیے اشہدو اللہ الہ اللہ 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 و اشہدو و اشہدو انہ محمد عبدہ و رسولہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے بندے اس کے بندے اور پیغمبر ہیں اور پیغمبر ہیں ماشاءاللہ مسلمان ہو گئے آپ نے کہا کہ میں آپ کے لئے کوئی نام سجیس کروں جو نام میرے ذہن میں آ رہا ہے آپ اپنا نام بلال رکھ سکتے ہیں جی بلال 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 اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کی جدو جہد کو کمول فرمائیں اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کی جو مشکلات ہیں اس کو حل کریں آپ نے کہا کہ میں گھر سے بے تکر ہو چکا ہوں آپ کے پاس گھر نہیں ہیں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں لیکن یہ دنیا جو ہے یہ زندگی اس دنیا میں بہت چھوٹی ہے قرآن میں لکھا ہے سلملک میں چپٹر نمبر سکسٹی سیون آیت نمبر دو میں اللہ سبحانہ و تعالی نے زندگی دی اور موت دی ہے تاکہ انسانوں کو پرکھے کون ان میں سے اچھا ہے یہ زندگی بہت چھوٹی ہے آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لئے یہ زندگی کتنے سال کی پچاس سال سانٹھ سال کوئی انسان دس سال بعد مرتا ہے کوئی بیس سال کوئی سانٹھ سال کوئی سانٹھ سال ایوری جاتا ہے پچاس سال سانٹھ سال آخرت کی زندگی تو ہمیشہ کے لئے ہے میں دعا کروں گا کہ آخرت کے لئے اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے لئے ایک گھر رکھے جنت میں جس طریقے سے بیوی آسیا جو فیرون کی بیوی تھی لکھا ہے سورہ تحریف میں سورہ نمبر 66 آیت نمبر 11 وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے وہ بیوی تھی فیرون کی جو سب سے طاقتور انسان تھا سب سے مالدار انسان تھا وہ دعا کرتی ہے اللہ سے کہ اس ساری دنیا کی جائداد کو میں ٹھکڑانا چاہتی ہوں اس کے بدلے میں مجھے ایک گھر دو جنت میں اللہ کے قریب تو پہلے میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں گھر دے اور دعا کروں گا کہ اس دنیا میں جو دعا سورہ بقرہ کی سنا نمبر دو آیت نمبر دو سو ایک میں رب بناتی نہ فیر دنیا حسنتوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس دنیا اور آخرت دونوں میں ہمارے لئے اچھا فرمائیں میں دعا کرتا ہوں کہ آخرت کے علاوہ اس دنیا میں بھی جو بھی آپ کی مشکلاتیں اللہ سبحانہ وتعالی اس کو دور کرے اور آپ کو امن کی زندگی بسر کرنے کی توفیق فرمائیں اس دنیا اور آخرت میں بھی مجھے مسلمان تلنا ہے بہن نے کہا کہ وہ اسلام کبول کرنا چاہتی ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بہن آپ اپنے دل سے اسلام کبول کرنا چاہتی ہے جی ہاں آپ پر کسی نے زبردسی کیا آپ پر کوئی زور لگا رہا ہے طاقت کا زور یا مالی زور آپ مانتی ہے کہ خدا اللہ ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں آپ مانتی ہے کہ خدا کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے انشاءاللہ میں عربی میں کلمہ کہوں گا آپ پر اس کے دور آئے انشاءاللہ اشدو اللہ الہ اللہ اللہ وآشدو انہ محمدن عبدہ ورسولہ میں گوائی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ماشاءاللہ مسلمہ ہو چکی ہے اور اللہ کو جدائے کھیر دے اسلام قبول کرنے کے لیے جیسا میں نے کہا کہ مجمع میں کہنے کی ضرورت نہیں لیکن میں ان نو مسلموں کی داد دیتا ہوں کہ لاکھوں کے مجمع میں ہندوستان میں الحمدللہ ان کی حمد کو داد دیتا ہوں کہ بمبی جیسی شہر میں ان کی حمد کو داد دیتا ہوں کہ لاکھوں کے مجمع میں سب لوگ کے سامنے اللہ ان کو جدائے کھیر دے اسلام قبول کرنے کے لیے آپ بندے اور اللہ کے درمیان ہیں اگر بندہ دل میں مان لیتا اللہ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ اصل میں کافی ہے مجمع میں کہنی کی ضرورت نہیں لیکن ان کی حمد کو داد دیتا ہوں اللہ سبحانہ وطال آپ کو عجر دے اس دنیا اور آخرت میں اور آپ کی مشکلات کو دور کرے اور آپ جنت فردوس دے آمین جی ناظرین آپ نے یہ ویڈیو ملانا فرمائی تو ماشاءاللہ زاکر ایک حافظہ تو ناظرین یہاں پہ مسلم کی حدیث دیکھتے ہیں ایک آنے والی نبی پہ صحابی آئی ہے آگر کہنے لگی اللہ کہ میرے ساتھ گھر چلے میرے میاں کو دم کر دیں تو نبی پہ فرمائے لگے کہ آپ جائیں میں پھر آتا ہوں وہ کہنے لگی نہیں آپ ساتھ لے گیا یعنی سفیدی آگئی ہے وہ دوڑتی واپس چلی گی اپنے میاں گھر کی طرف بھاگی تو نبی پہ 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 چلیں گئے ہیں وہ جاتے ہوئے دیکھا نبی پہ پہ دروازہ کھڑکا ہے اندر پہ خامد کی آنکھوں کو اوپر اٹھا کر نیچے کبھی کارری کا بھی اوپر کر رہی ہے تو کہنے لگی اللہ کے نبی میرے خامد کی آنکھوں کو کچھ بھی نہیں ہے تو نبی پہ فرمائے لگے کہ کوئی بھی اللہ نے ایسی آنکھ بنائی نہیں ہے جس کے اندر سفیدی ڈالی نہیں ہے ہر انسان کی آنکھ اندر اللہ پہ نے سفیدی رکھی ہے تو ناظرین دعا کریں اللہ پاکہ میں شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی تفیق دے دے اور یہ بھی دعا کریں اللہ پاکہ میں زندہ رکھے تو اسلام پہ موت دے تو ایمان پہ جزاکم اللہ خیرہ آسنا جزا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات رکھے تو